ارف بالوالدین والدین کے ساتھ نرمی ربی کریم نے فرمایا وَبِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا اپنے والدین کے ساتھ تم نیکی کا معاملہ کرو لَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْفٍ وَلَا تَنْحَرُهُمَا ان کے سامنے اُفْ بھی نہ کرو اور ان کو کسی چیز سے منع بھی نہ کرو اور حدیش پاکھ میں فرمایا اللہ تعالیٰ کی رضا والد کی رضا میں ہے اور اللہ کی نراضگی والد کی نراضگی میں ہے پھر حدیش پاکھ میں فرمایا بِرُوْ آبَاؤُكُمْ تم اپنے والدین کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرو تَبَرُّكُمْ عَبَنَاؤُكُمْ تمہاری اولاد تمہارے ساتھ نیکی کا معاملہ کرو تم مذر نلمی کروگے بلا تمہارے ساتھ دروی کا معاملہ کرو ناچہ والدین کا کرتا ہو تو انسان اتارے اگر وہ نظر قسم کھالے تو اس کو پوری کرے صدقہ ان کی طرف سے دے ان کی طرف سے حج کرے اگر ماباپ کافر بھی ہوں شریعت کہتی ہے وَسَاحِبْ هُمَا فِي الدُّنِيَا مَعْرُوْفَا تم دنیا میں ان کے ساتھ اچھے طریق سے زندگی گزائیں اُفَار ماباپ کے ساتھ بھی اگر نرمی کا حکم ہے تو جو کلمہ گو ہوں کہ ان کے ساتھ انسان کو کچھ اپنی نرمی کرنی چاہیے جو کسی نرمی کرنی چاہیے